ہلو فرینڈز تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس آئی اس کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور آپ نے سنا بھی ہوگا تو یہ اس آئی اس کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ آپ لوگوں کے ایکزام سے ریلیٹیڈ ہے تو اس کو آپ دھیان سے سنی ہے اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو سب سے پہلے اس آئی اس ہے کیا اس آئی اس کا فل فارم ہے سٹورنٹ انفرمیشن سسٹم مطلب یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو سٹورنٹ کو انفرمیشن پروائیٹ کرائے گا ان کے ایکزام کی ان کے ریزلٹ کی جو بھی ہے تو یہ اس آئی اس ہے کیا اور یہ ڈیزائن کیوں ہوگا ہے اس کا رول کیا ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے تو اس آئی اس آئی اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں پر سٹورنٹ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکیں گے ایکزام دینے کیلئے اب آپ لوگ بولیں گے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اگر نہیں پتا ہے ایک جس کو جنرل پروموشن مل گیا تھا جو فائنل یر کے تھے بچے یو جی پی جی تو ان کے اب اگزامس ہوں گے جی اب ان کے اگزامس ہوں گے پہلے ڈیزائیٹ کیا گیا تھا کہ بچوں کو جنرل پروموشن دے کے آگے بڑا دیا جائے گا لیکن بعد میں میٹنگ میں تے ہوا گورمنٹ نے تے کرا کہ بچوں کو ایسے آگے نہیں بڑایں گے کیونکہ ان کی فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے اور ان کی جو مارکشیٹ ہے اور سیٹیفیکٹ ہے اس پر افیکٹ پڑے گا اور ان کی جو مارکشیٹ ہے اس کا ویٹیج نہیں رہے گا اس وجہ سے انہوں نے ڈیسائیٹ کریا کہ جو بھی سٹوڈنٹ سے وہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اگزام دے پائیں گے جیسے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے یہ کورونا ٹائم چل رہا کوئی ادھر سودھا نہیں جا سکتا ہے اور ایسے میں اگزام دینا تو بہت ہی تفکار میں اس لئے گورنمنٹ نے ڈیسائیٹ کریا ہے یہ پورٹل بنایا ہے اس کا جہاں پر جو بچے جس بھی سٹوڈنٹ میں وہ وہاں سے اپنا ریجسٹریشن کرائیں وہ وہاں سے بیٹھ کے اپنا اگزام دے دیں تو اس میں کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کرانا ہوگا اور جس سے کیا ہوگا آپ اگزام دینے کے ایلیجیبل ہو جائیں گے اور آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے ایسلی اگزام دے پائیں گے تو دوسرا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں انڈرلائن میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اوپن بک سسٹم یہ اوپن بک سسٹم ہے کیا تو یہ اوپن بک سسٹم یہی ہے اگزام ایٹھ ہوم بیسکلی یہ کیا ہے اگزام ایٹھ ہوم مطلب آپ اپنے گھر پر بیٹھ کے اگزام دے پائیں گے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے اگزام دینے کیلئے ہمیں ایسائی ایس پر ریجسٹریشن کرنا ہوگا ریجسٹریشن ہونے کے بعد میں وہ لوگ آپ کو ٹائم ٹیبل پروائیٹ کریں گے کہ آپ کے کب ایگزام ہوں گے اور کیسے ہوں گے تو یہ ریجسٹریشن کرنے کے لیے یہاں میں آپ کو کچھ سٹیپ پتا رہی ہوں اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ ریجسٹریشن کیسے ہوگا تو آپ لوگ یہ سٹیپ دیکھ لیے بہت ایزی ہیں آپ لوگ اپنا ریجسٹریشن گھر بیٹے خود کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بس کرنا کیا ہے یہ جو لنک ہے وہاں کلک کرنا ہے یہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں پروائیٹ کر دوں گی جو بھی ایم پی کے سٹوڈنٹ ہیں بی ایو ایم پی کے وہ ایزلی یہاں سے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اگر آپ باہر کے تو آپ ایسائی ایس لاغن ڈال کے گوگل کر کے آپ وہاں سے پہ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں جب آپ یہ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک انٹرفیس کھولے گا نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کر کے ادھر نمبر 6 پہ لکھا ہوگا سٹوڈنٹ انفرمیشن سسٹم تو آپ کو وہاں سٹوڈنٹ انفرمیشن سسٹم پہ جا کے کلک کرنا ہے جو کی ہے نمبر 6 تو یاد ہے کہ سلسل پہل ہمیں لنک پہ کلک کرنا ہے لنک پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں نمبر 6 یعنی سٹوڈنٹ انفرمیشن سسٹم پہ کلک کرنا ہے جب آپ ہاں کلک کریں گے تو آپ کا ہاں لکھائے گا ریجسٹریشن فور SIS یعنی کہ ہمیں SIS کے لیے ریجسٹریشن کرانا ہے جب آپ SIS پہ ریجسٹریشن کرائیں گے وہ مہا پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم کھولے گا جہاں پر وہ آپ سے مانگیں گے آپ کا انڈرولمنٹ نمبر اور date of birth آپ جو بھی انڈرولمنٹ نمبر جو آپ exam کی time use کرتے اور date of birth مہا جا کے آپ fill کر دیئے جب آپ اپنا انڈرولمنٹ نمبر اور date of birth fill کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم ایک اور کھولے جہاں آپ سے اور فردر information مانگیں گے جیسے آپ date of birth یا email id یا آپ password مانگیں گے کہ آپ کیا password مانگیں گے پھر ساری information پھر آپ submit کرنا ہے وہ form جب آپ submit کریں گے تو نیچے آپ لکھائے گا online payment option اور print کا تو اس سے پہلے آپ کو online payment کرنا ہوگا اگر آپ جب تک online permit نہیں کریں گے آپ کا registration نہیں ہوگا تو آپ سے وہ online payment مانگتے ہیں تو آپ through debit card یا آپ کے credit card سے بھی کر سکتے ہیں جو بھی ہے آپ کے پاس جب آپ payment کر دیں گے تو آپ موبائل number جو آپ نے provide کرایا ہے وہ پر آپ کو میسیج آجائے گا کہ آپ login ہے اس کا وہ ready ہو گیا ہے means اب آپ exam دے سکتے ہیں اب آپ کو log in کر اس پر جا کے تو آپ اپنا enrollment number ڈال ہے اور جو بھی آپ پاس پاس پرٹ سیٹ کیا تھا وہ آپ کو ڈال نا پر easily log in کر کے اپنی information دیکھ سکتے ہیں next step اب میں آپ کو بتاؤں گے یہ ہم نے دیکھ لیا verbally ہم آپ کو بتاؤں گے practically یہ کیسے کرنا ہے تو جب آپ link پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ interface کھل جائے گا جب آپ کھل جائے جائے جب آپ پر آپ کو بس کیا کرنا ہے اپنا enrollment number اور date of birth ڈال ڈال of capture مانگتے ہیں وہ کوئی sums بھی ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتے وہ آپ کو put کرنا ہے اس کے کو کچھ دکھائے دے گا جہاں پر آپ کے پوری information ہو گے اور جہاں پہ آپ کو نیچے دیکھ print دیا ہے وہ print کے side میں آپ payment option آگے جب آپ ساری information fill کر دیں گے تو payment آپ کرنے ہوگی آپ payment کرنے کے بعد credit یا debit کے جو بھی آپ کے پاس card اور آپ کی SIS login id بن گئی